سلام و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعدہ علیکم سلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ کل سی روحی البرد صدق اللہ مہدان العظیم و صدق رسولہ النبی جل امین الكریم ہمارے یوٹیوب چینل کے ناظرین پروگرام آؤ بولٹن کی سیر کریں آج کے ہم جس علاقے کو دکھانے کے لیے اور جس قدرتی بیوٹی کو دکھانے کے لیے جس قدرتی حسن کا نظارہ کرانے کے لیے اپنے ناظرین کو یہ خوبصورت پائنٹ دکھانے کے لیے آئے ہیں یہ بولٹن کے نواغ میں ایک پہاڑی ہے جو اس کی اگر رائٹ سائیڈ پر دیکھیں گے آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے یہ سامنے یہ وینٹر ہیل کہلاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بوسٹر ہے ٹیلی کمیونکیشن والوں کا اور یہاں سے یہ ٹیلی کون لائن ہے وغیرہ اور جو تمام بولٹن کے اندر جاتی ہیں اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس علاقے کو یہ جنگل ہے اور یہ صرف وغ گائے ہیں یہاں کوئی گاڑیاں نہیں کوئی روڈیں نہیں کوئی کچھ نہیں اور ایک قدرتی بیوٹی ہے اور یقیناً یہ ایسے علاقے یہ قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں ان سے بہت کوئی سکھا جاتا ہے یہ قدرت کی بیوٹیوں ہیں قدرت کی تخلیق کے شاہکار ہیں جن کو ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں اور ہمارے ناظرین اس کو بڑا خوبصورت انداز سے پسند کرتے ہیں آج میرے ساتھ کیونکہ میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں دربارِ آلیہ سیاس شریف کے روحِ روان اور سچادہ نجین جناب ہے سائن رزوان بادشاہ حسین فاروق یہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بولٹن کی بڑی بڑی پاڑیاں دکھاتے ہیں تو ہمیں بھی دکھائیں آج ہم سائن صاحب کو لائے ہیں تو میں نے کہا جلو آپ کے ساتھ سائن صاحب کب میں آپ کو تاثر بھی سناؤں گا کہ وہ خود ایک بڑی علاقے کے رہنے والے ہیں اور خوبصورت ایرئے کے رہنے والے ہیں اور سائن صاحب سیاہ شریف کوٹلی کے اندر سینسہ اور کوٹلی کے سنگم میں واقع ہے اور یقیناً وہاں کا منظر بھی ایسا ہوتا اور یہ قدرتی طور پر کوئی ایسا منظر ہے کہ جب بندہ دیکھتا ہے تو ہم تصوراتی طور پر تخیلاتی طور پر بالکل کشمیر پہنچ جاتے ہیں اور یہ خوبصورت منظر ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ سائن صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے یقیناً آپ آپ کے چہرے کی مسکراد آپ کا حسن آپ کے چہرے کے اوپر نقاحت اور خوشی یہ بتا رہی ہے کہ آج ہم یقیناً سے آشریف کے ان پاڑوں پر گھون رہے ہیں جہاں پر ہم بچپن میں جایا کرتے تھے تو یہ آپ کو ویو پوائنٹ کیسا لگا سب سے پہلے تو آپ اپنی فیلنگ بتائیں یہ بلکہ نیچرل یہ کوئی آپ کو انٹروئی ہے یہ آپ کی فیلنگ ہے دیکھیں اللہم صاحب بات دراصل اس طرح ہے کہ آپ نے بہت کچھ مقام کے بارے میں بتا چکے ہیں میری جو ذاتی فیلنگ ہے وہ اس طرح کی فیلنگ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو بیوٹی ہے یہ جو بہار ہے یہ ندیاں نالے اور یہ جنگل کا مقام ہے یہ مجھے اپنے پرانے اپنے نین سکھ سیاہ شریف کے وہ یادیں تازہ کرا رہے ہیں کہ جیسے میں محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی میں سیاہ شریف کے علاقے میں موجود ہوں اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں اور اس طرح پولیز کا شکر ادا کریں اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے اور مجھے یہ چیزیں اور یہ نظاریں بہت پیار ہیں جب آپ یقین ہیں آپ دیکھیں کہ یہ آج کل جو کرونا وائرس اور اس طرح کی وبائیں اور گھٹن کا مول اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں بلکل بند اور قید کی صورت گزار رہے ہیں تو بالخصوص جو اہلیاں نے بولٹن ہیں وہ اگر اپنی جو گھٹن کو دور کرنا چاہیں اپنے گھروں سے نکل کر اگر ایسے پورفضا مقامات پر آئے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی فیصد سو فیصد ٹینشن یہیں پر ختم ہو سکتی ہے کیا کہیں گے بلکل میں سمجھتا ہوں میں آگے بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے کہی بھی آپ کو کہ ہم لوگ یہ جو واکنگ کی جگہ بنی اور واک کرنے کے لیے جو لوگ پیسے دے کر اپنے جموں میں جاتے ہیں اور یہاں کسی کی ایسی نیچرل بیوٹی بھی دیکھیں کسی پیسے کی ضرورت نہیں آپ واک کریں اور ماشاء اللہ بہت اچھا ہے بانسبت جم سے سبحانہ سبحانہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور اس کل خدا میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی صحت بھی اچھی ہے اور یہاں پر آپ کی جو جسمانی اور روحانی جو نیچرل ہوا ہے اس سے آپ کو ایک سکون ملتا ہے سکون قلب ملتا ہے اور یقینا یہ وہ منظر ہے ہمارے ناظرین بھی اس سے محضوظ ہو رہے ہیں تو مجھے بہت سارے دوستوں کے میسیجز بھی آتے ہیں سائی صاحب اور بالخصص علماء ہمارے ساتھیوں کی جانب سے بہت سارے دوستوں کی کہ ہمیں بولٹن کا یہ جو علاقہ ہے ہمیں دکھائیں تو ہماری طرف سے دعوت عام ہے انشاء اللہ آپ ضرور تشریف لائیں ہم آپ کو ضرور یہ بیوٹی دکھائیں گے یہ قدرت بیوٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے وہ علماء جو جن کا یہ خیال ہے کہ ہمیں بولٹن میں چاند کی تراش کے لیے کچھ نو کچھ لائے عملتائے کرنا چاہیے تو یہ جو وینٹر ہل کی پہاڑی ہے کہ دیکھیں اس سے آپ کو سامنے صرف آسمانی نظر آ رہا ہے اور تو کچھ نہیں ہے تو یہاں سے اگر یہ کوئی لائٹنگ نہیں ہے جو دسٹرپ کر سکتے ہیں بیٹھ کر آپ چاند بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں تو یہ بھی ایک اپوچینٹی ہمارے پاس سے موجود ہے ہمیں اس کو جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے باقی جو ہے یہ قدرت کے یہ جو آپ کو سامنے شہر نظر آ رہا ہے یہ بلکل یقیناً آپ کو دیکھا رہے ہوں یہ دیکھیں یہ امپاڑی کی اوپر ہے اور یہ بولٹن ہے سارا ہے بولٹن بلکل نیچے نظر آ رہا ہے تھوڑا سا آگے جا وہ دیکھیں گے تو وہ آگے منچسٹو آ جاتا ہے یہ اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بولٹن ہے یہ یوکے کے ٹاؤنوں میں سب سے بڑا ٹاؤن ہے گریٹس ٹاؤن آف دا یوکے یہ جو بولٹن ہے بلخصوص برطانیہ کے ٹاؤنوں میں سب سے بڑا ٹاؤن ہے تو اور ہمارا یہ بولٹن کے اندر بلخصوص میرا اور سائن صاحب کا یہاں قیام کرنے کا اور بولٹن کا انتخاب کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے جب یہاں کا محول دیکھا یہاں کے بیوٹی دیکھی یہاں کا جو نیچرل جو پہاڑی علاقہ دیکھا جو سیم ٹو کشمیر ہے تو ہمیں اس میں رہنا پسند ہے تو ہم ہر روز دقریبا میں ہم سائی صاحب ہیں اور میرے کوئی دوست ہیں ہم ان پہاڑیوں پہ آیا کر دیکھیں تاکہ ایک تو فرش ائر بھی مل جاتی ہے دوسرا خدا کی قدرت کے نظارے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سین افیل ارد زمین کی سیر کرو یہ خدا کا حکم ہے کیونکہ بندہ جب دیکھے تو اسے خدا کی قدرت یاد آئے اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو اگر ہمارا کلپ پسند آیا آپ کو ہمارا یوٹیوب چینل ہے علامہ محمد نصیر اللہ نقشبندی اسے سبکرائب کریں اپنے کامیٹس دیں اور انشاءاللہ اچھے اچھے پروگرام کچھ اور علامہ کو میں نے دعوت دی ہوئی ہے سکوالرز کا دعوت دی ہوئی ہے جو آج کل کے دورے حاضر کے جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر میں ایک پروگرام آپ کے پاس لے کر آوں گا انہی پاڑوں میں سے اور یہ ہمارے ساتھ کچھ علامہ ہوں گے جو کچھ پینل ہوگا اور انشاءاللہ اس کے اوپر مختلف امور پر ہم ڈسکس کریں گے کھولی فضاء میں جہاں پیغام اور لوگوں کو انجائے کرانا میں سمجھتا ہوں اس سے بہت سارے ہمارے مسائل حیل فزکتے ہیں اللہ ہم سب کو حامی اور ناصر ہو والسلام علیکم ورحمہ وبرکہ